بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹے کی تقسیم کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر گجنانوالا نوید حیدر شہرازی نے آٹے کے حصول کے لیے آئے ہوئے شہریوں کو درپیش مسائل بھی سنے اور ان کی حل کے حکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام سینٹرز پر سپروائزر کا کانٹر قائم کیا جائے اور جن شہریوں کا اندراج بی آئی ایس پی پر نہیں وہ اپنا آٹا لینے کے لیے اپنے آپ کو بی آئی ایس پی کے آپس جا کر اپنی فیملیز کا اندراج کروائیے جس کے بعد وہ اس اسکیم سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں گجنانوالا دویجن میں اب تک سات رکھ فیملیز اس اسکیم سے مستفید ہو چکی ہیں جن میں دو لاکھ فیملیز زیرا سیالکورٹ سے ہیں کمیشنرز گجنانوالا نے آٹا کی تقسیم پر معمول افسران اور سٹاف کو خدایت کی ہے کہ وہ آنے والے سائلین سے اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور تمام ایسے مستحق افراد جن کے درخواست کے جواب میں مستحق نہ ہے کا پیغام ملتا ہے ان کو گائیڈ کریں کہ وہ اپنا نام بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر کروائیں اور انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ تمام پوائنٹس میں آٹا وافر مقدار میں مجود ہیں لہٰذا وہ تحمل اور بردباری کا مزاہرہ کریں تمام رجسٹر افراد کو بائزہ طریقے سے آٹا فرام کیا جائے گا